اسلام علیکم پائرز کس نمبر دو پاپا ماما کے یہی زہر حصورت تھے جن پر انہوں نے ساری زندگی عمل کیا آج سے لمحہ موجود سے حال کے ایک ایک پال سے خوشی لانے کے لئے انہوں نے پیسوں کو خاتوں کے محل سے بھی کام اہمیت دی تھی آخری دم تک آخری دم تک دونوں کے لئے یہ پیسہ کاغس کے بیجان ٹکرو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا انہوں نے کبھی اس کی کوئی پروار نہ کی نہ اسے محسوس ہونے دیا کہ کبھی پیسہ زندگی کے لئے محل کی حصیت نہیں رکھتا بلکہ بدن میں دو اڑتے لوہو کی ماند ہے اور جب زندگی کے بدن سے پیسے کے لوہو کا آخری کترہ بھی بیہ جاتا ہے تو پھر لاکھ اسے امید و خواہش و آسوں کی ڈریپ لگاؤ اس میں کترہ جان بھی پیدا نہیں ہو سکتا یہ اس کے موجودہ کے حالات تھے جو آج کل رہ رہ کر اس کے ذہن کے نا جانے کون سے پوچھیدہ کھانوں سے نکل نکل کر آ رہے تھے اور اسے حیران ہی نہیں پریشان کرتے جا رہے تھے یہ انہی کھالات کا نتیجہ تھا جو ان پیسوں کو احتیاط سے گھر میں محفوظ رکھنے کے لئے کھال سے فوراں چلی آئی تھی کھالہ بھی اپنا بیگر اور ٹیچری باندھ کر ساہ سمان پینک آ چکی تھی اور اس میں صرفیت کے دوران بھی محض اس کھال سے کہ شاید وہ گھر آ جائے انہوں نے اس کے لئے کھچن کے کونے خدروں سے دال برامت کر کر پکا لی تھی کھالہ بھی یہ کیا وہ صبح جاتے ہوئے جو تلکتلین الفاظ ان سے کہہ کر گئی تھی اب کھتین بول چکی تھی اب انہیں یوں سمان باندھے جانے کے لئے تیار بیٹھا دے کر بونچ کیسے رہ گئی جا رہی ہوں میں دوپہر کی گاڑی سے تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں نہ میری ضرورت ہے اور نہ پڑھوا تمہیں کے لئے رہنے کی عادی ہو سو میرے مگر بھی باکو بھی رہ لوگی انہوں نے خفا سے لہجے میں تیز تیز کا اٹھ کر وضو کرنے چل دی وہ جواب میں فونی طور پر انہیں کچھ کیا بھی نہ سکی کیا واقعی اب میں کے لئے رہ سکتی ہوں اس اتنے بڑے محل نماغ گھر میں جس میں اب کوئی ملازم بھی نہیں ہے اس نے کھالا کر جاتے ہی خود سے سوال کیا اور جواب جواب میں اس کے اندر کے ایسا اور ڈر بڑا سناٹہ اس ویران محل نماغ گھر کے کونے قدروں سے نکل کر اس کے دل میں بھڑ گیا تھا کہ وہ لمحہ بھڑ کو سہم سی گئی کمال ہے کمال ہے میں تو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈڑی عام لڑکیوں کی طرح کاکرو چھپکلی دوسرے بڑے بڑے ہاتھ بڑ جتنے کیرے مکوڑے سامپ کسی سے بھی نہیں ڈڑی اسے یاد آیا جب گوڑا گلی میں واقعہ اس نے بورڈنگ اور اس کے کمرے میں ہاتھ سے بھی لمبا سامپ نکل آیا تھا تو وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی اور بے ہاتھ آئیستگی سے سرحانے پڑا انسائیکلوپیڈیا کا باری بڑ کا موالیم اٹھا کر اس نے کارپٹ پر رینگ تھی سیاہ رنگ کے خوف ناگ سامپ کے سر پر دے مارا تھا اور پھر لپکر کمرے کے کونے میں لگے ہوئے بڑے سے پتل کی گملے کو اٹھا کر اس کے باقی طرف در پر دے مارا تھا بیچارے کا قیمہ ہی بن گیا تھا میسیس رونسن کتنا خفا ہوئی تھی اس پر کہ اگر اس کے اس ایڈونچر کے نتیجے میں سامپ بچ جاتا یا اس پر حملہ کر دیتا تو اس کے پیرنٹس کے سامنے کیا ایکس کیوز پیش کرتی اور وارڈن بوائے جان مسیح نے اس سامپ کا قیمہ اٹھاتا ہوئے بتایا تھا یہ اس علاقے کا سب سے زہریلا سام تھا اور یہ سن کر اسے ذرہ بھی ڈارنا لگا تھا پھر اب کیوں وہ ڈار گئی تھی کیوں ڈار رہی ہے اگلے رہنے کی خوف سے اس نے اُلج کر خود سے سوال لیا مگر اس ڈیٹھ ڈار خوف نے مسکراتا ہوئے اپنی جگہ چھونے سے انکار کر دیا تھا اگلے علم ہے وہ اٹھ کر وہ کچھ کر رہی تھی جس کا وہ زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی خالہ بھی وزو کا اگر باہر نکلی تو وزو کے پانے سے نوچرتے بازو چہرہ پہنچے بگاہر وہ چہرہ نماز لینے کے لیے اب بھی ایک ہی قدم آگے بڑی تھی کہ یک بیگ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی یہ کیا یہ کیا کیا تم نے وہ حیات زدہ سی کمرے کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی ایمہ نے ان کا آخری سوٹ علماری میں رکھتے ہوئے خالی بیگ اور اٹیچی اٹیچی کیس اٹھا کر علماری کے نچلے کھانے میں رکھتے ہوئے علماری بند کر دی تھی وہ ہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا اس نے ہاتھ جارتے ہوئے مسکرہ کر جواب دیا تھا مگر میں اب یہاں رکنا نہیں چاہتی کیوں رکوں اور کس کے لیے وہ اسی طرح روٹے لہجے میں بولی تھی میرے لیے اور صرف میرے لیے وہ آگے بار کر ان کے کندوں کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا ہوئے پہلی بار ان سے محبت کا لکاوٹ کا ایسا مظاہرہ کرتا ہوئے بولی تھی کہ پال بار کو وہ کچھ کہا نہ سکیں اب کیسے میری ضرورت محسوس ہو گئی بھلا میری حقیقت کیا ہے وہ اس کے یوں گلے لگنے سے پیگل تو گئی تھی مگر موڈ بار حال ابھی بھی خوشگوار نہیں ہوا تھا حال ابھی مجھے خود نہیں پتا مگر ابھی آپ کو میرے پاس رہنا ہوگا وہ اسی طرح ان سے چمٹی بولی تھی مگر چندہ چندہ تمہیں پتا ہے نا میں اور زیادہ دن نہیں رکھ سکتی ایک عمر کے بعد تو میرے رب نے میری سنی ہے اور اس سال مجھے حاج کرنے ضرور جانا ہے اس مبارک دن کو گھنتے گھنتے میں نے کئی راتیں جا کر گزاری ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مالی توبر میرے بیٹے کو اتنا مستحق کا مقاعر کیا کہ وہ مجھے یہ سعادت نصیب کروانے کے لائک ہو سکا بلگہ میرے ساتھ جانے پر بھی امادہ ہے تو رک نہیں سکتی وہ کہتے کہتے جیسے تھک کر بیٹ پر بیٹ گئی تو وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹ گئی خالہ بھی ہاں جب کون سا مہینوں سالوں میں ہوتا ہے مہینہ دیر مہینہ ہی تو لگتا ہے آپ کار رہے اتنے دن تو میں رہ سکوں گی اکیلی اکیلی بس یہی لفظ تھا جو ہر باروں کہیا بیگم کے قدم پکر لیتا تھا خالہ بھی میں شروع سے اکیلی رہتی آئی ہوں پہلے بورڈنگ میں اور چھٹیوں میں ماما باپا جب باہر جاتے تو مجھے تو ساتھوں لے جاتے تھے اپنے تفریح ٹوور پر مگر اکثر ہوتل چھوڑ جاتے تھے جہاں آپارٹمنٹ ہائر کیا ہوتا ہے وہاں آپارٹمنٹ میں اور میں خودی اکثر باہر نکل جایا کرتی تھی پھر اس تنہائی نے مجھے دوسرا ہٹ کا لطیف احساس بخش جاتا تھا میں اپنی تنہائی کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی خود سے ساری باتیں کرتی انجوائے کرتی اکثر ماما باپا میرے پاس بھی بیٹھے ہوتے تو میں ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں اور ہی ہوتی اس لئے مجھے آج بہن بائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی مگر اب اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیسے اس کی حلق میں نمک سا گل گیا اسے یاد تھا وہ بہت کم روتی تھی اپنی زندگی میں بلکہ اسے رونے سے نفرت تو نہیں کہہ سکتے ہاں اسے رونا پرسند نہیں تھا اسے روئی روئی اداس شکلوں سے ویشت ہوتی تھی وہ خود کسی بات پر اداس بھی ہوتی تو فورن ان اس اداسی کو جھٹے کر تیز میوزک لگا لیتی ڈانس کرتی کوئی پسندیدہ مووی لگا لیتی نہیں تو لونگ ٹرائی پر نکل جاتی اور بالا کر اس اداسی سے چھٹکارہ پا لیتی اس نے شاید سب سے زیادہ آنسو ماما باپا کے بچھنے پر بہائے تھے اور اب اسے وہ دونوں بہت کم اب یاد آتے تھے اس اٹھانہ سارا زندگی میں وہ ان کے پاس رہی کتنا تھی وہ خود ہی اپنی اس بولنے کی وجہ گرتی تھی خوف نے گئے لیا ہے تجھے میری بچی تو لا خود کو لاپروہ ظاہر کرے بظاہر کوش و مطمین رہے مگر اندر اندر خوف کا ساپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہے خالہ بھی نے اسے اپنے ساتھ لگایا کر تھپکتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب خالہ بھی کیسا خوف وہ کتیا نہیں سمجھی اور ابھی چاند منٹ پہلے تو وہ اپنے اس خوف کا تجزیہ کر رہی تھی تحفظ کا خوف گیر محفوظ ہون جانے کا خوف وہ اسی طرح اس کا ساتھ تھپکتے ہوئے بولی تھی ماں باپ سے بڑا کوئی تحفظ نہیں ہوتا میں اور پھر بیٹیوں کے لئے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتے ہیں تم ان سے دور کہیں بھی ہوتی تھی ان کی موجود کی تمہارے لئے سب سے بڑی ڈھارس تھی اب وہ ڈھارس چھن گئی ہے تمہیں پتا تھا کوئی انہوں نہیں ہو جائے تو تمہارے پیچھے باغنے والے پرواہ کرنے والے ماں باپ فوراں تمہاری فکر میں باغے چلے آئیں گے تمہیں کوئی دکھ کوئی پریشانی ہوگی تو تم فوراں ان سے کہہ کر اس مشکل اس پریشانی سے چھٹکارہ پا لگی وہ تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے وہ تم سے دور ہوتا ہوئے بھی پاس تھے اور اب وہ تم سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ تمہیں تمہارے اندر کوئی اس کا احساس ہے کہ تم لاکھ چی کو چلاو گلہ پھارو انہیں پکار پکار پکارو تو وہ آ نہیں سکتے اس لئے تمہارے اندر اپنے اس اکیلے پان سے کھوف کھوف ہے وہ اس کا ساتھ تھپک رہی تھی اور وہ آج پھر اتنے دنوں بعد چھپ کے چھپ کے رو رہی تھی اس لئے تو کہتی ہوں کہ اچھا حال سوچو اس تنہائی کا اکیلے پان کا پڑنا چاہتی ہو تو کہیں داخلہ لے کر ہوسٹل میں چلی جاؤ نہیں تو بہترین حال اس کا صرف ایک ہے اور اگیس نے اس وقت پہ کو لمحہ گنیمت جانا اور چھپ کے سے اپنے آنسوں پونچ ڈالے وہ نہیں چاہتے تھے کہ خالابی اس کی آنسوں دیکھیں اور اسے پتہ نہیں تھا کہ خالابی کو بند دیکھے پتہ تھا کہ وہ رو رہی ہے شادی کالو کسی اچھے دیکھے بالے لڑکے سے اگر تمہارے نظر میں کوئی ہو تو وہ کیا نام لیتی ہو تم اس کا عجیب سا عجیب سا وہ جو ہیپی بنا اکثر ادھر بھی آتا رہتا ہے اپنی بین کے ساتھ وہ اب ان سے علاق ہو کر بیٹھ گئی تھی گولڈی کی بات کر رہی ہے وہ اب جھو کر اپنے پیروں سے سینڈل اتارنے لگی تھی ہاں وہی دیکھو تو بولا کیا نام ہے ہوں وہ نہ لڑکیوں جیسا نہ لڑکو جیسا خیر کیا کرتا ہے وہ وہ ساڑھ ہلا کر بولنی تھی کیا کرتا ہے وہی جو میں کرتی ہوں میرا مطلب ہے جو اس کی کلاس کے لڑکے کرتے ہیں وہ جوتے اتار کر پاؤں اوپر کارکر بیٹھ گئی تھی اوہو کامبخت ابھی تک سکول میں پڑتا ہے وہ چوم کی تھی آرے وہ کل کھلا کر ہنس دی آرے بولی خالہ کلاس کا مطلب طبقہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اسے کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے تلہیم و دوری چھوڑ دی ہے میری طرح اب فقط ایش کرتا ہے تو کامبخت یہ طبقہ کھتا پیتا کہاں سے ہے خالہ بھی بہت برابیزنس ہے اس کے پاپا کا انپورٹ اکسپورٹ کا اسے ہی تو وہ سنبھالتا ہے تھوڑے مہینوں تک ابھی اس کے پاپا نے اسے ایش کرنے کے چھٹی دے رکھی ہے ایش کرنے کے چھٹی نیرالی باتیں سن رہی ہوں میں تو ادھر آ کر زمانے سے مگر وہ بڑھ بڑھائیں خیر چھوڑو تم اچھا ہے جو کاروبار ہے ان کا وہ جس سے متبین ہو گئی تھی خالہ بھی اپنے نماز نہیں پڑھنی اس نے انہیں یاد لیا تھا ہم پڑھتی ہوں تو وہ کیسا لڑکا ہے تمہارے کھیال میں وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی میرا تو دوستہ مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے وہ تکیا کھائچ کر نیم دراز ہو گئی تھی دوست کمال ہے لڑکوں سے دوستی وہ پھر چمبے میں پڑھ گئی تھی خیر دفع کرو ادھر کی تو ایسی عجیب باتیں ہیں کہ میں کیا اپنا دماغ پل پلا کروں تم سے شادی کرے گا وہ وزراج ججہ تو وہ رازداری سے بولی تھی ہاں وہ اچھا لی پڑی ایسا کیا نوکھا بول دیا میں نے وہ اس کی حیات پر بھڑا مان کر بولی تھی خالہ بھی آپ نے میری بات نہیں سنی دوستہ وہ میرا اور بس پھر وہ لیٹ کر ٹانگے جلانے لگی آرے دوستہ تو کیا مردود نے کبھی شادی نہیں کرنی کرنی تو کسی لڑکی سے ہی کرے گا نا تم کیوں نہیں خالہ بھی نے اس کا نام کیا تو سور بھی نہیں کرنا چاہتی میں اس کا لڑجی سیتھی نے گولڈی سے ویسے تو اسے کوئی لڑکی کیا ہی شادی کرے گی خود بنی بنائی لڑکی ہیں کانوں میں بالیاں ہیں ٹاپس بالوں کی پونی کلائے میں چوری جب دیکھو پاورڈر میں لتھرا ہوا پتہ نہیں کم بخت لڑکا بھی ہے یا نہیں وہ اس کی دشویشناک بربراہٹ سے بکھانا سیٹی پر کسی انگلیش شکانے کی دن بجا رہی تھی انہیں اور غصہ آ گیا کچھ با کر رہی ہوں میں ایمن وی بی انہوں نے اس کے جھولتے گھٹنے کو زور سے ٹوکا دیا تھا پلیس کھالا بھی یہ مجھے بی بی وی بی نہ کہا کریں لگتا ہے میں کوئی ستر سالہ بڑیاں ہوں وہ بھی سن پچاس کی اور آپ یوں ہی سوچ سوچ کر حلکہ آنا ہوا کریں گولڈی اگر کرنا بھی چاہے گا مجھ سے شادی تو میں اسے ہرگز نہیں کروں گی کیونکہ اس نے شولڈر بیگ گسیٹا اور اس میں سے ہاتھ ڈال کر ببر نکالنے لگی اب گھنٹہ بار کے لئے اس کی جگالی کرتے رہنا اور فور رن پکڑ کر روک لیا مجھے اچھی بھلی نکل جاتی ہوں آج میں آئے وہ پھر سے بربراتی اٹھ کھڑی ہوتی اور کھالا بھی یہ لے اسے بیگ پکڑتے ہوئے یاد آئے کہ وہ گھر کیوں آئے تھی کیا ہے وہ بادہ نہ خاصتہ مڑی تھی اس نے نوٹ ان کی طرف بڑھائے تھے کہاں سے آئے وہ نوٹ پکڑے بغیر تشویش سے بولے تھی ڈیر کھالا بھی ان کے پاؤں نہیں ہیں کہ چال کر کہیں سے آجائیں لے کر آئی ہوں کہاں سے وہی تو پوچھ رہی ہوں انہوں نے نوٹ پکڑتے ہوئے کچھ جلا کر کہا تھا راشد انکل سے نا وہ یہ خیرات زکاة پر کیوں رکھے ہوئے ہیں ہمیں صاف حساب کتاب کیوں نہیں کرتا کتنے ہیں وہ نوٹ گینے کے اشتیاق میں ایک بار پھر بیٹھ گئی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ گن لے میں نے کاؤنٹ نہیں کیا تھے کھالا کھالا ابھی اس کی بات انچنی کرتے ہوئے انگوٹھے اور انگلی کو تھوک لگا لگا کر بڑے محتاط انداز میں نوٹ گینے لگی تھی شام کو شمشاد انکل آئیں گے اس نے انہیں مطلع کیا تھا انہوں نے سنا ہی نہیں ان کا سارا دیان نوٹوں کی گنتی کی طرف تھا اکتی سے زان ہے تم ذرا ایک بار پھر گن لو چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے تھے اتنے ہی ہوں گے رکھ دے اس نے نوٹوں کی طرف دیکھے بغیر لاپروائی سے کہا تھا پیسہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس سے اس قدر لاپروائی اچھی نہیں اب سب کچھ تو سر پر آن پڑا ہے طبیعت میں تھوڑی سوچ بوجھ اور ذمہ داری پیدا کرو خالہ بی نے اسے دیکھتا ہوئے حسب عادت نصیحت کرنا ضروری سمجھا تھا جسے وہ سنی انسونی کرتے اسی طرح سے چٹکیاں بجاتی رہی اور ہاں کیا کہہ رہی تھی تم شام کو کون آ رہا ہے انہیں دروازے کے قریب پہنچ کر پھر یاد آ گیا تھا شمشاد انکل وہ کون ہے بھلا یاد نہیں آ رہا ہوا ایک بھی رشتہ حقیقی نے زمانے بڑھ کے انکل اور آنٹیاں گھٹھی کھا رکھی ہیں مجھے اللہ جانے کیسے خالہ بھی بلالتی ہو کون ہے یہ پاپا کے بزنس اڈوائزر ہے میرا مطلب ہے ان کے وکیل ہے اس نے خالہ بھی کے چہرے پر آئی الجن کو پرتوے فوراں آسان الفاظ میں کہا تھا کس لیے بھلا پتہ نہیں راشد انکل کہہ رہے تھے کہ کچھ سمجھائیں گے ملوم نہیں کیا وہ دانت بیچ کر کچھ کہتے کہتے رہ گئی ان کے ماتھے پر البتہ شکن سی اوبر آئی تھی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی پھر باہر نکل گئی